اسلام علیکم ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل میرپ کا کچن آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے تلی ہوئی کرسپی پیاز یعنی کہ فرائی اونین بلکل بزار جیسی بنائیں گے اس طرح کرسپی پیاز کی ریسپی کسی نے بھی یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کی اور نہ ہی میرے نظر سے ججری ہے کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے پیاز فرائی کی ریسپی سپلوڈ کی ہوئی ہے میں نے بھی کی ہوئی تھی لیکن وہ اس طرح کی کسی کی نہیں بنی جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ سن کر حرام رہ جائیں گے اور اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آپ کے گھر میں ہی کیزوں سے اتنی وہ بھی صرف ایک چیز سے اچھی ایک کرسپی پیاز فرائی ہو سکتی ہے اور آپ دینے آپ کو اس کی سونتی سناتی ہوں یہ دیکھیں اس گھواز کتنی کرسپی بنی ہے اور اس کو آپ کتنی دیر کے لیے سٹور کر سکتے ہیں کتنے منٹ میں فرائی ہوگی یہ بہت ہی کام کی ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے اس لیے اس کو سکت مت کریں یہاں پر میں نے پیاز لیے ہیں پیاز آپ کو جتنے چاہیے ہوں یا جتنے آپ نے فرائی کرنے ہوں آپ لے سکتے ہیں اس طرح پیازوں کو چھیل لیں گے چھیل کے تو پھر ہم اس کو دولیں گے تاکہ بعد میں ہمیں اس کو دولنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ پانی پھر اس کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر پیاز اچھے سے فرائی نہیں ہوتے تو یہاں پر ہم اس سائز کے کٹ لیں گے چھوٹے بڑے جس سائز کے بھی کٹ لیں گے میں نے اس سائز کے بریق کٹ لی ہیں ایک جیسے ہی آپ بھی ایک جیسے کٹیے گئے یا تو بڑے یا پھر چھوٹے یعنی کہ موٹے یا پھر بریق کیونکہ جب ہم فرائی کرتے ہیں تو جو بریق کٹی ہوئے ہوں وہ جلدی فرائی ہو جاتے ہیں اور موٹے رہ جاتے ہیں موٹے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر ویسے ہی رہ جاتے ہیں اس لیے پھر ایک سائز کے ہی آپ کٹ لیں یہ بھی ایک ٹپ ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم الاغ الاغ ان کو کار لیں گے پیازوں کو اب جتنے پیاز آپ نے فرائی کرنے ہیں یا جتنے آپ کے پیان میں آتے ہیں آپ نے اتنے ہی پیاز لینے ہیں اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ میدہ ہے اور اگر آپ کی پاس میدہ نہیں تو آپ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں دوسرا طریقہ دیکھئے گا طریقہ بھی آپ کو بتا دیں گے بہت ہی ایزی ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ڈالنے اور ساتھ میں ایک وارٹر ٹی سپون ڈال دیں اس کے اندر تھوڑا سر نمک اور ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس کو اس طرح مکس کرنا ہے مکس آپ نے بلکل ہلکی ہاتھوں سے کرنا ہے زیادہ سخت ہاتھوں سے نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو مکس کرنا ہے اور آئل آپ کو گرم ہونا چاہیے تب آپ اس مدہ تو اس طرح اس کو مکس کر کے تو گرم تیل میں ڈال دیں اس کو فرائی کرنے کے لئے میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے تیل کو بہت زیادہ بھی آپ نے گرم نہیں کرنا بس ہلکا سا جب یہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر ڈال دیں پر آگیا ابھی میں آپ کو اس کی جو آنچ ہے وہ بھی دکھا دوں گی کہ کتنی ہم نے رکھی ہے اور نہ ہی اس کا آپ کو ڈار ہوگا کہ یہ آئل جو ہے وہ اوپر باہر کو آجے گا یا آپ کی اوپر گرے گا یہ بالکل ایسے جیسے ہم کوئی چیز بنا رہے ہوں تو اس طرح تیل کے چھینٹے بھی نہیں پڑیں گے بہت ہی ایزی ہے یہ ریسپی پہلے جب ہم پیاز فرائی کرتے تھے تو اس کے اندر آئل بھی ہوتا تھا اور دوسرا وہ کرسپی نہیں وہ اس طرح کرسپی نہیں بنتے تھے چولے کو ہم نے اس پہ سیٹ کر کر رکھا ہوا ہے یہ آنچہ ہے اسی نمبر پہ ہم نے سیٹ کر کر رکھا ہوا ہے اسی نمبر پہ ہم ساری پیاز فرائی کریں گے اور پھر سے پیان رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کے لئے میں نے پیان اٹھایا تھا پیازوں کو بہت زیادہ ہم نے برون نہیں کرنا ورنہ اس کا جو کلر ہے وہ بھی دار کھو جے گا اور اچھے سے پیاز فرائی ہوگی اس طرح کی ہو تو نکال لیں ٹیشو پیپر پہ ہم اس طرح پھلا دیں گے کسٹریے وغیرہ میں راکھ کے یہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کسی طرح کا اس کا کلر ہے یہ دیکھیں ہلکا سا ہم نے میدہ اس کے اندر ڈسٹ کیا تھا لگایا تھا اس کو اور اسی سے یہ دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہے بہت زیادہ بھی نہیں لگا لیں بس ہلکا ہلکا جتنا پیان میں ایزی فرائی ہو جائے بس اتنا ہی لیں پیاز لیں اب میں آپ کو دوسرے طریقے سے بتاؤں گی کہ دوسرے طریقے سے آپ پیاز کو کیسے فرائی کرسکتے ہیں آپ اس کے اندر ڈالیں گے ہم روٹی بنانے والا جو آٹا ہے وہ لیں گے یہ آٹا تو ہر گھر میں ہوتا ہے یہ بھی ایک یا ڈیٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہلکی ہاتھوں سے مکس کریں گے ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے بس اتنا سا ہی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے پھر اس کو فرائی کریں گے ان پیازوں کے حساب سے پیازوں کے حساب سے ہم نے نمک اور آٹا ڈالا ہے آپ نے بھی ہلکا سا ہی لگانا ہے پیازوں کو جب آپ آٹا یا پھر میدہ لگائیں تو فوراں لگا کے ساتھ ہی آپ اس کو فرائی کر لیں رکھے نہیں کیونکہ جب آپ لگا کے رکھ دیں گے تو اس کا پیازوں کا پانی رس ہوگا اور پھر وہ یعنی کے پیاز پانی چھوڑ دیں گے اس لیے لگا کے تو فوراں ہی اس کو آپ فرائی کر لیں تو بہت ہی اچھے سے فرائی ہوں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہو گئے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں دونوں کا ٹائم سیم ہی ہے میدے اور آٹے کا اس کو بھی پندرہ منٹھی لگے ہیں اس کو بھی پندرہ منٹھی لگے تھے فرائی ہونے میں پیازوں کو دیکھیں نکالنا بھی کتنا آسان ہے کوئی پیاز اس کے اندر باقی نہیں رہتا ٹیشو پیپر پہ ہم اس کو پھلا دیں گے اور جو رہ گئے ہیں وہ اسی کی ہیٹ سے یہ دیکھیں جو وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی کی ہیٹ سے کرسپی ہو جائیں گے پنکھے کے آگے ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے اور ہاتھوں سے اس طرح اس کو الاغ الاغ کر لیں گے تو بہت ہی حسانے سے یہ دیکھیں الاغ ہو رہے ہیں اور جیسے یہ تھنڈے ہوں گے تو یہ بہت ہی کرسپی ابھی بھی کرسپی ہیں لیکن اور بھی کرسپی ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا سا طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہر گھر میں چپاتی آٹا ہوتا ہے اگر میدہ نہیں تو آپ اس طرح چپاتی آٹا لیں اور اس طرح وہ لگا کے تو آپ فرائی کر کے رکھ لیں کیونکہ پیاز کی تو ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے کبھی بریانی وغیرہ میں ڈالنے کے لیے یا پھر کورما میں یا پھر محلی وغیرہ میں تلی ہوئی پیاز کی تو ضرورت رہتی ہے اس طرح اگر بنا کر رکھی ہوئی ہو تو مندہ بہت ہی ایزی رہتا ہے اس طرح اس سے پہلے یہ بنا کر رکھ لیں تو آدھا کام اس طرح ختم ہو جاتا ہے اور پیاز فرائی کرنے کا جنجٹ ختم ہو جائے گا اور ویسے بھی یہ بہت ہی لمبے عرصے کے لیے بھی آپ اس کو سٹور کر سکتی ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے نہ تو آپ کو فریج کے ضرورت ہے بلکہ آپ اس کو باہر ہی رکھیں کسی ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کے یا پھر زپ لوگ بیگ میں ڈال کے اور یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی چھے سے سات ماہ بھی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی اور آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں یہ کتنی کرسپی بنی ہے بہت ہی آسان سی رسپی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس طرح آپ بھی بنا کر رکھیں اور اس سے پہلے اس طرح یہ بنا کر رکھیں اگر مسالوں کی رسپی کسی نے نہیں دیکھی تو وہ بھی میری چینل پر موجود ہے جو بھی آپ نے مسالہ دیکھنا ہو اس کا نام رکھیں تو ساتھ لکھیں میرب کا کچن تو وہ آپ کو مل جائے گی مسالے کی رسپی بہت ہی آسان سی رسپی ہیں اور بہت ہی ایزی رکھتا ہے یہ دیکھیں آئل بھی اتنا نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہے دونوں کی ایک سیم ایک جیسی بنی ہے کرسپی ایک ہم نے بنائی ہے آٹے کی جس سے روٹی بناتے ہیں اس آٹے سے اور ایک ہم نے بنائی ہے میدے سے یہ دونوں بول میں لگ لگ ہم نے رکھی ہوئی ہے اور اس کی آواز بھی آپ کو سنائی ہے بہت ہی کرسپی بنی ہے الحمدللہ پہلی بار اس طرح کی یہ بنی ہے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس رسپی کو شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے اس سے پہلے یہ بنا کے رکھ لیں اور آدھا کام اس سے آپ کا ختم ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ